چوتھے سپارے میں سورہ آل امران کی آیت نمبر 163 تک 163 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا آگے آیت نمبر 164 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُوں پَر اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ جبکہ بھیجا ان میں ایک بڑی شان والا رسول ان ہی میں سے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات یا قرآن پاک کی آیات تلاوت فرماتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے ان ہی میں سے اور پھر اللہ کی آیات حضور تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرسے ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یہ مضمون مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا سورہ البقرہ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تعمیر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل مننا یا رب زلجلال ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انکان تسامیل علیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا یا رب زلجلال ہمیں اپنا متی اور فرما بردار رکھ جس طرح تو نے کرم فرمایا اپنی عبادت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی اسی پہ ہمیں برقرار رکھ ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک اور یہ دونوں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ ہماری ذریت میں اولاد میں بھی ایک ایسی امت رکھ جو تیری موتی اور فرما بردار ہوں وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا اور ہمیں اپنے مناسق یعنی حج کے احکام سکھا وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر کرم فرما اِنَّكَ عَلَيْهِمْ عَيَاتِهِ عَيَاتِكَ جو دعا مانگی تھی اس دعا کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان پر ان میں ایک بڑی شان والا رسول بھیجا جس کی شان یہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی دعا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا خلیل کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی جس رسول کے لئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول تم میں بھیجا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے اوصاف بیان فرمائے کہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے ویعلمکم والکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویعلمکم ما لم تکون تعلمون اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ حضور کی تشریف آوری اسی طرح سورہ جمعہ اٹھائیسویں سپارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا يُصبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں الملکِ القدوس العزیز الحکیم وہ ربِ ذوالجلال جس کی شان یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے قدوس ہے عزیز حکیم ہے غالب ہے عکمت والا ہے وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے امیین یعنی عرب کے انپڑوں میں رسول بیجا جو انہی میں سے ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصاف تین کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا اور باطن کو پاک کرنا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ اور اگرچہ وہ کھلی گمرائی میں سے گمرائی میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضور کی بے صد کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ حضور کی تشریف آوری اس لیے ہے کہ اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں اور باطن کو پاک کریں تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف قرآن پاک پڑھنے سے تذکیہ باطن نہیں مل جاتا اگر صرف قرآن پاک پڑھنے سے تذکیہ باطن ہو جاتا اندر صاف ہو جاتا پاک ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالی آگے اس کی نہ فرماتا کہ وَایُوزَكِّهِم تو گویا حضور قرآن پاک سکھاتے ہیں اور اپنی نگاہ سے باطن کو پاک کرتے ہیں تو پاک ہونے کے لیے حضور کی نگاہِ کرم وہ ضروری ہے جب تک حضور کی نگاہِ کرم نہ ہو چاہے آدمی سارا قرآن یاد کر لے اور سارا قرآن اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے لیکن اندر پاک تب ہوگا جب حضور کی نگاہِ کرم ہوگی حضور کی نگاہِ کرم سے ہی تذکیہ باطن حاصل ہوگا ورنہ یہی قرآن پاک جو ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یُدِلُّ بِهِ کسیرًا وَيَهْدِ بِهِ کسیرًا اسی قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالی بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے تو ہدایت ان کو ملتی ہے جن پر حضور کی نگاہِ کرم ہوتی ہے اور حضور ان کا باطن پاک کرتے ہیں تب جا کے ان کو ہدایت ملتی ہے ورنہ قرآن پاک پڑھ کے بھی جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا اتنی زیادہ گمراہی ملتی جائے گی ہدایت تب ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انعیت ہوگی اور یہاں ایک اور چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ بار بار سب جگہ پہ جہاں پر بھی یہ چار جگہ یہ مضمون آیا ہے سورہ البقرہ میں دو مرتبہ اور سورہ جمعہ میں اور یہاں سورہ آل عمران میں ہر جگہ یہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُعَلِّمُكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصف بیان فرمایا کہ حضور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو اب کتاب سے مرات تو قرآن پاک ہے اور حکمت کیا چیز ہے حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کے ارشادات حضور کے فرامین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے قرآن پاک کی تشریف فرمائی اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حالان کے عربی تھے مادری زبان ان کی عربی تھی لیکن انہوں نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم عربی ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ نبی کریم نے کسی آیت کا کیا مفہوم بیان کیا ہے اس کے مطابق پھر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا اور بعد میں پھر تابعین نے قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی کریم کی احادیث حضور کے ارشادات کی ضرورت ہے اس کے بغیر قرآن پاک کو انسان نہیں سمجھ سکتا تو اللہ نے نبی کریم کی بیست کا ذکر کیا حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا اور حضور کے اوصاف کو ذکر کیا اور فرمایا اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا اب اللہ تبارک و تعالی کے احسانات بے شمار ہیں لا تعداد ہیں انگنت انکاؤنٹیبل جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا اور شمار بھی نہیں کر سکتا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات پہ اس مضمون کو بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گن شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی سورہ ابراہیم میں بھی ہے اور اس کے بعد پھر چودویں سپارے میں سورہ النخل میں بھی ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَة اللَّهِ لَا تُحْسُوهَ کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گنو تو ان کو گن نہیں سکو گے تمہاری گنتی تمہارے ہند سے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکو گے بے شمار اللہ تبارک و تعالی کی لا تعداد نعمتیں ہیں انسان سانس لیتا ہے تو ایک سانس میں اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں ہوتی ہیں سانس کا اندر جانا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے کیونکہ سانس اندر نہیں جائے گا تو موت واقعہ ہو جائے گی اور اندر سے باہر اب اس سے آگے پھر انسان شمار کر سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں کہ لیکن کہیں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دیا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے اللہ تعالی نے ساری نعمتیں دیں لیکن یہ نہیں فرما اللہ قد من اللہ علا لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ علی المومنین بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے تو یہ اللہ تعالی کی نعمت عزمہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا لَقَدْ من اللہ علی المومنین حضور کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے اسی لئے دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضور کا تشریف لانا یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے چنانچہ سورہ احضاب میں اللہ تعالی نے حضور فاوری کو بیان فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی انہا ارسلنا کا بے شک ہم نے آپ کو بیجا ہے شاہدن شاہد شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو جو موقع پہ موجود ہی نہیں وہ کیسے گواہ دے گا مثلا کسی کے مقدمے میں کوئی آدمی گواہ دینے کے لئے جائے تو جج اس سے پوچھے بھئی تم وہ موجود تھے وہ کہے گا بھئی نہیں میں تو وہ موجود نہیں تھا لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے واقع ہوا ہے تو وہ کہے گا بھی جو لوگ کہتے ہیں تو لوگ خود آگے گواہی دیں جنہوں نے دیکھا تو شاہد وہی ہوتا ہے جو موجود ہو اور جب موجود ہوگا تو اس کی آنکھیں ہوں گی تو وہ دیکھ بھی رہا ہوگا اسی لئے آلہ حضرت فادل بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں نے شاہد کا ترجمہ کیا حاضر و ناظر جو موجود بھی آ اور دیکھ بھی رہا لوگوں نے اس پہ بڑا اطراز کی ابھی یہ شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا ہے تو حاضر و ناظر کیسے ترجمہ کر دیا تو گواہ ہوتا ہی وہی ہے جو موجود ہو اور جب موجود ہوگا اس کی ہنکھیں بھی ہوگی تو وہ دیکھ بھی رہا ہوگا تو حاضر و ناظر کا تو یہ معنی ہے کہ جو موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہزارہ سے حاضر جو موجود ہے اور ناظر سے ناظر دیکھ نے والا تو آلہ حضرت فاضل رضی اللہ نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر یعنی وہاں موجود ہیں اور دیکھ بھی رہے و مبشرا اور خوش خبری سنانے والا و نظیرا اور ڈرانے والا یعنی نیکوں کو اللہ کی جنت کی خوش خبری دینے والے اور بروں کو جہنم سے ڈرانے والے اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا و سراج منیرہ اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجائے و بشر المؤمنین محبوب مومنوں کو خوش خبری سنا دو بے انہ لہم من اللہ فضلا کبیرا کہ آپ کا ان شانوں کے ساتھ تشریف لانا یہ ان کے لئے مومنوں کے لئے اللہ کا فضل کبیر ہے اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے حضور کی تشریف آفری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں جو ہیں وہ کبھی کبھی زیمت بھی بن جاتی ہیں دولت انسان کو ملتی ہے اور دولت کو انسان غلط استعمال کرے اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دولت کسرت کے ساتھ آتی ہے تو ناشکری آتی ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے گرور آ جاتا ہے پہلے وہ اگر نمازی تھا تو پھر اس میں کمی آ جاتی ہے پہلے وہ اللہ اللہ کرتا تھا تو اب اس میں کمی آ جاتی ہے تو دولت جو ہوتی ہے اکثر اور بیشتر اس کے ساتھ انسان کے اندر خرابی بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ نعمت ہے اس کی وجہ سے پھر آگے جا کے اس سے پوچھ ہوگی پوچھا جائے گا آم بھئی کہاں خرچ کی اور وہی اس کی پکڑ کا اور عذاب کا ذریعہ بن جائے گی ہے تو نعمت لیکن اس کا استعمال غلط کیا تو وہ ذہمت بن گی تو جو بھی اب دیکھئے انسان کو اللہ نے ہاتھ پاؤں یہ نعمتیں دی ہیں ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر وہ کر سکتا ہے جس کا ہاتھ نہیں ہے پاؤں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر صحیح طور پر وہ جان سکتا ہے جس کا پاؤں نہیں ہے زبان آنکھیں کان یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اس کی قدر و قیمت انسان وہ جان سکتا ہے جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں لیکن یہی جو نعمتیں ہیں قیامت کے دن یہی انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَى اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جس دم اللہ کے دشمنوں کو ہم جہنم کی طرف تقسیم کیا جائے گا لگ لگ کیا جائے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤوهَ جب وہاں پہنچیں گے شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ اس وقت پھر زبان جو ہے اس کو بند گئے یعنی قیامت میں مختلف احوال ہوں گے ایک یہ بھی آلت ہوگی کہ زبان بند ہو جائے گی جو بولنے کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بولتا ہے اس پہ مور لگ جائے گی اب بولیں گے کیا سَمْعُهُمْ ان کے کان وَأَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں وَجُلُودُهُمْ ان کی جلدیں یعنی ان کے جسم کے باقی عزا بِمَا قَانُوْ یا مَلُونْ جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اب جسم کے سارے عزا جو نعمتیں ہیں وہ وہاں پہ اسی کے خلاف گواہ بن جائیں گے اللہ جو ہوتا ہے وہ ضرر کے لیے آتا ہے یعنی اب یہ اس کے خلاف یعنی جس نے ان عزا کو اللہ تبارک وطالعہ کے احکام کے خلاف استعمال کیا ہوگا اب یہ شاہدہ علیہم اس کا مانا ہوگا اس کے خلاف لام اگر شاہدہ لہو اس کا مانا کسی کے حق میں گواہی دینا اور شاہدہ علا جب آئے گا تو مانا کسی کے خلاف اب یہی انسان کے اپنے عزا جس میں کان کا اور آنکھوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد جلود باقی سارے عزا آ جائیں گے تو یہ اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے وقالو لی جلود وہ اپنے ان آزا سے کہیں گے لی ما شاہد تم علینا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی قالو انتقن اللہ اللذی انتق کل شیئن اس وقت انسان کے اپنے ہاتھ پوں اور سارے آزا کہیں گے اللہ تبارک وطاللہ نے ہمیں قوت گویائی دی بولنے کی طاقت دی اللذی انتق کل شیئی یعنی بولنے کی طاقت دی اسی اللہ تعالی نے آجا ہمیں بولنے کی طاقت دی اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرح لٹائے جاؤ تم تو یہ نہیں سمجھتے تھے تمہارا تو وہم وگمان بھی نہیں تھا کہ تمہارے اپنے اکان اور آنکھیں اور باقی ازا جو ہیں وہ تمہارے خلاف گوائی دیں گے تمہارا تو یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے بہت سے کاموں کا یہ تمہارا گمان اسی نے تمہیں علاق کر دیا کہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے احوال کی خبر تمہارے حالات کی خبر نہیں ہے تو تم نقصان اٹھانے والے ہوگے تو یہی نعمتیں انسان کے خلاف گواہ بن کے اس کے لئے ذہمت کا اور عذاب کا سبب بن جائیں گے اسی لئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ یہ تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد یہ بروز قیامت تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے کفار ہوں گے مومن کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اولاد سب سے فائدہ پہنچائیں گے لیکن نافرمانوں کے لئے لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ارْحَام رشتے داریاں نہ تمہارے رشتے دار نہ تمہارے اولاد یوم القیامت وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے یفصلو بینکم ان میں الادگی الادگی کر جائے گی بلکہ سب ایک دوسرے سے کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے بھاگے گا اور دوسری جگہ فرمایا یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِيهِ اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ اس کے بدلے میں پکڑ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ آج جو عذاب ہے اس کے لئے یعنی بدلہ بن جائے بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ کہ اس کے بدلے میں ان کو دیا جائے ان کو پکڑا جائے کس کو اس کی اولاد کو اس کی بیوی کو اس کے بھائی کو وَفَسِيلَتِهِ اللَّتِ تُعْوِی اس کا خاندان جس کا دنیا میں وہ دفاع کرتا تھا وَمَنْ فِي الْأَرْدِ جَمِعًا جو کچھ دنیا میں سارا لے لیا جائے سُمَّيُنْ جِي ہے وہ کس کو میری جان چھوٹ جائے باقی سب کو پکڑ لیا جائے اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا یہ نہیں ہو تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ نعمتیں ہیں لیکن اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر یہ نعمت ذیمت بن جاتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطالہ کی ایسی نعمت ہیں کہ بروزے قیامت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری فرمائیں گے اور صرف نیکوکاروں کی نہیں گناہگاروں کی بھی دستگیری فرمائیں گے اور حضور نے فرمایا شفاعتو لِاہلِ شفاعتی لِاہلِ کبائر میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی یعنی سب کے لیے ہوگی ویسے تو حضوری دستگیری فرمائیں گے کہ قیامت کے دن تو حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزریں حضور کی دستگیری ہوگی کرم ہوگا نگاہ عنایت ہوگی تب ہی حساب کتاب شروع ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دستگیری فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا حضرت امام قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قول نکل کیا ہے فرماتے ہیں بعض اہل تفسیر کے نزدیک المؤمنین سے مراد ہیں صرف حضور کے خاندان یعنی قریش قریش خاندان کے مومن کیوں کہ نعمت نعمت بیست اگرچہ تمام مومنوں کے لیے عمومی ہے سب مومنوں کے لیے ہے لیکن قریش کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خصوصی بزرگی ان کو ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قیامت تک کے لیے قریش جو حضور کا خاندان ہے اس کو بزرگی مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی تشریف آوری ان میں سے ہوئی اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اور حاکم جو ہیں خریفہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے تو اس لیے یعنی یہ ایک قول بھیا لیکن یہاں مراد عموم ہے کہ سب مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت للعالمین ہے کہ تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے ہیں لیکن مومنوں پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص الخاص نعمت ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ قد جاءکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہما عنتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ رحمت للعالمین ہیں لیکن مومنوں کے لیے رعوف الرحیم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے بھی کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تشریف لائے اور اس سے فائدہ صرف مومن ہی اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا محبوب بیجا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ ان پر اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيضَ الْعَالِ مُبِينَ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمرائی میں سے اس کے آگے پھر اللہ تعالی نے اسی اہد کے جو واقعات ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا جن کا پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا اہد کی لڑائی میں کیا ہوا تھا طرف سے پلہ بھاری ہوا کافر بھاگنے شروع ہو گئے لیکن کچھ مومنوں کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے پھر جنگ کا پانسہ جو ہے پٹ گیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور نقصان ہوا ستر آدمی جو ہیں وہ مسلمانوں کے شہید ہوئے تو اب لوگوں نے آپس میں بات چیت کی یہ کیسے ہو گیا کہ آپ مومن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا اتنا نقصان ہوا ستر آدمی جو ہیں وہ قتل ہوئے اور منافقین نے لوگوں کے دلوں میں ترہ ترہ کے شکوک و شبات ڈالنے شروع کر دیئے کہ اگر تم سچے ہوتے تو تمہارا نقصان کیوں ہوتا اس طرح تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فرمایا امام ابن کسیر فرماتے ہیں یقول و تعالی اوہ لما اصابتکم مصیبت تو کیا جو تمہیں مصیبت اونچی ہے وحیع ما اصیبا امام ابن کسیر فرماتے ہیں منہم یوم اہدن من قتل سبعین منہم کہ وہ مصیبت جو ان پہ آئی یعنی ستر آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا قد اصب تم مثلیہ تم انہیں اس سے دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو یعنی ستر آدمی جو مسلمانوں کے شہید ہوئے تو اس سے دو گناہ اب بدر کے میدان میں ستر کافر قتل ہوئے تھے اور ستر ان کے گرفتار ہوئے تھے تو ستر قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے تو یہ گویا اس سے دگنی ہوگی کہ گرفتاری میں بھی ان کی سبقی ہوئی اور پوری عرب کے اندر یعنی ان کو لوگوں نے برا بلا کہا کہ تم اتنے زیادہ تھے اور ان کے آتھوں تم قتل ہوئے گرفتار ہوئے تو اس طرح ان کی یعنی ہر جگہ جو ان کی سبقی ہوئی اس کا یعنی ذکر کیا کہ ستر ان کے قتل ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اصبتم مثلیہا تم ان کو اس سے دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو یعنی یوم بدر میں کہ ان کے ستر قتل ہوئے تھے اور ستر گرفتار ہوئے تھے قل تم انہذا یعنی جب تمہیں مسئبت آئی تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ کیوں تکلیف آئی اور کیوں ہم پہ یہ آفت پڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہوا من اند انفسکم محبوب ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری ہی طرف سے ہے یعنی تمہاری وجہ سے ہے کہ اس کے مختلف توجہات مفسرین کرام نے بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ ہے جس کو عام بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دررے پہ تیر اندازوں کا ایک دستہ کھڑا کیا تھا اور ان کو سختی سے تاقید کی تھی کہ یہاں سے نہیں ہٹنا وہ وہاں سے ہٹے جب تو پھر پیچھے سے عملہ ہوا پھر آگے سے بھی عملہ ہو گیا اور درمیان میں مسلمان جو ہیں وہ آگے تو من اندے انفسکم یعنی تمہاری وجہ سے تمہاری غلطی کی وجہ سے جو تم نے غلطی کی اور ایک اس میں یہ بھی ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بدر کے دن جب ستر آدمی تو ان کے مارے گئے جو ستر گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے حضرت فاروق عظم نے یہ مشورہ دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے یہ جو آدمی گرفتار ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو قتل کر دیا جائے یہ کفر کے سرگنے ہیں تو ان کو قتل کر دینا چاہیے حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے بلاخر یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھئی کسرت کی اکثریت کی یہی رائے تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے ان سے فدیہ لیا گیا ان کو چھوڑ دیا گیا جو پڑے لکھے تھے ان کو کہا ٹھیک ہے تم کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اس طرح ان کو آزاد کر دیا گیا جو فدیہ بھی نہیں دے سکتے تھے ان کو ویسے چھوڑ دیا گیا عمومی طور پر ان سے فدیہ دیا گیا اللہ تبارک وطالہ نے حضرت فاروق عظم رضی اللہ وطالہ انہوں نے جو مشورہ دیا تھا اس کی تعیید فرمائی کہ یہ ہونا چاہیے تھا چنانچہ اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو پھر وہ نہیں یعنی ان کو چھوڑ دیا یا حتی کہ خوب خون بہایا جائے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا تم دنیا کا مال چاہتے وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اللہ تبارک وطالہ آخرت چاہتا ہے یعنی اے مومنوں تم نے کہا کہ ان سے مال لے لیا جائے اور وہ ہمارے لئے یعنی کام آئے گا اللہ تبارک وطالہ کہ اگر اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اصحاب بدر ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی تو اس وجہ سے تم پر اللہ تبارک وطالہ کا عذاب آتا جو تم نے ان سے فیدیہ لیا تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ وطالہ انہوں نے جو رائے دی تھی اس کی اللہ تبارک وطالہ نے تعیید فرمائی تو حضرت فاروق عظم کا ارشاد ہے لما کانا یوم اہد من العام المقبل اوکب بما سنعو یوم بدر من اخذہم الفدا کہ بدر کے دن جو انہیں فیدیہ لیا تھا اس کی سزا یہ مومنوں کو ملی فقتل من ہم سبعون وفر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم انہم کہ یہ جو اہد کے دن جو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پہ انہوں نے پتھراؤ کیا حضور کا سار مبارک زخمی دندان مبارک شہید ہوئے یہ بھی جاہر بات مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مسئیبت ہی حضور کا زخمی ہونا حضور کے دندان مبارک کا شہید ہونا تو یہ ساری جو مسلمانوں پہ مسئیبت آئی فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اس کے یعنی وہ اوکبو بماسانہ او یوم بدرن بدرن کے دن جو انہوں نے فدیہ لینے کا کام کیا تھا اس کی یہ ان کو بدلہ ملا قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ اِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللَّهَ قَدْ قَرِهَ مَا سَنَعَ قَوْمُكَ فِي اَخْذِهِمُ الْأُسَارَ کہ حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کے حضر کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک وطالہ نے ناپسند کیا ہے جو آپ کی قوم نے کیا یعنی جو بدر کے قیدیوں سے فیدیہ لینے والا قام وَقَدْ اَمَارَكَ أَن تُخَيِّرَهُم بَيْنَ اَمْرَئِنِ اب اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مومنوں کے دو قاموں میں ان کو یعنی اختیار دیں اِمَّا اَن يَقْدِمُ فَتُدْرَبَ اَعْنَاقُهُم وَبَيْنَ اَن يَاخُذُل فَدَاءَ عَلَى اَن يُقْتَلَ مِنْهُمْ اِدَّتَهُمْ ایک تو یہ کہ وہ جتنے بدر کے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جو قیدی ہوئے تھے اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اس کے بدلے میں اتنے ہی ان میں سے وہ قتل کیے جائیں گے قَالَ فَدَعَا صلی اللہ علیہ وسلم اَن نَاسَ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَالِكَ حضور نے بلایا لوگوں کو اور ان کو بتایا کہ اللہ تبارک وطالہ نے یہ دو چیزوں میں اختیار دیا یا تو یہ جو بدر کے سارے قیدی ان کو قتل کر دیا جائے اور اگر ان کو فیدیہ لے کے چھوڑا جائے تو پھر تم میں سے ان کے برابر ان کو شہادت ملے گی تو فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَشَائِرُنَا وَإِخْوَانُنَا عَلَا نَأْخُذُ فَدَاعَهُمْ فَنَتَقَوِّ بِهِ عَلَا قِتَالِ اَدُوِّنَا انہوں نے اعز کی حضور یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں تو ہم ان سے فیدیہ لے لیتے ہیں اس سے ہمارے دشمنوں کے خلاف قِتال پر ہمیں مدد ملے گی فَشْتُشْحَادُوا مِنَّا عَدَّتَهُمْ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَانَكْرُونَ ان کے برابر اگر ہم میں سے لوگوں کو جامع شہادت پینا پڑے گا تو اس سے ہمیں کوئی کراہت یا اس میں ناپسندگی نہیں ہے جامع شہادت یعنی شہادت کا درجہ ملے گا قَالَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُهُدٍ سَبْعُونَ رَجُلًا اِدَّتَ اُسَارَ اَحْلِ بَدْرِن فَضْرَتَلِی فرماتے ہیں کہ پھر اس لیے پھر ان کی تعداد کے برابر ستر جتن جو کافر جو قیدی چھوڑے تھے پھر مسلمانوں میں سے اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تو بارال جب مومنوں کو وہاں تقریب پہنچی تو انہوں نے کہا اَنَّا حَازَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوَلَمَّا اَسَابَتْكُ مُصِیبَتُن قَدْ اَسَبْتُم مِسْلِحَ کہ جب تمہیں اہد کے دن یہ مصیبت آئی حالانکہ تم اس کے دگنی مصیبت تکریب ان کو پہنچا چکے ہو قُلْ تُم اَنَّا حَازَ تم نے کہا یہ مصیبت کیسے آگئی کہاں سے آگئی قُلْ هُوَ مَنْ عِنْدِ اَنفُسِكُمْ مَحْبُو فرمادو یہ تمہارے اپنے ہی تمہاری ہی عمل کی وجہ سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تبارک وطالہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْ تَقَلْ جَمْعَان اور جو تمہیں مصیبت پہنچی جس دن دونوں لشکر آپس میں ملے یعنی مسلمانوں کا اور قافروں کا فَبِعِذْنِ اللَّهِ یہ اللہ کے حکم سے نہیں اللہ تبارک وطالہ کی تقدیر میں ایسے ہی تھا اور اس کے اسباب پھر ظاہری جو ہیں وہ سب بن گئے کہ مسلمانوں نے وہ درہ جو ہے چھوڑا تو اس وجہ سے پھر یعنی مسلمانوں کو یہ تکلیر پہنچی اصل بات یہی ہے کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلے تھے اور وَالِيَا عَلَمَ الْمُومِنِينَ اور اللہ تبارک وطالہ مومنوں کو ظاہر فرما دے عَلِمَا يَا عَلَمَو کا معنہ ہوتا ہے جاننا اور اللہ تبارک وطالہ تو سب کو جانتا ہے سب کے دلوں کے احوال کو جانتا ہے عزل سے جانتا ہے اور ہماری پیدائش سے دنیا میں آنے سے پہلے سب جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں مراد یعنی ظاہر کرنا کہ تاکہ مومن ظاہر ہو جائیں وَالِيَا عَلَمَ الَّذِينَ النَّافَقُوا اور تاکہ ظاہر فرما دے منافقوں کو تو ایمان والوں اور منافقوں کا ظہور ہو جائے پہلے تو منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھ لیتے تھے سب کے ساتھ تھے تو ظاہر نہیں تھے لیکن یومِ بدر میں ان کا نفاق ظاہر ہو گیا کہ کیا ہوا عبداللہ بن عبیعی جو تھا اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے این جنگ کے موقع یعنی جنگ سے پہلے وہ علاق ہو گیا اس وقت منافقین ظاہر ہو گئے تو اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ مومن اور منافق ظاہر ہو جائیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ وہ اس دن گے جب وہ عبداللہ بن عبیعی جو تھا تین سو اپنے ساتھیوں کو لے کے این جنگ کے موقع پہ یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ الگ ہو گیا تو وہ چونکہ اس کی قوم کے فرد تھے تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے گئے بھئی تم اس وقت یعنی اپنے ساتھیوں کو ایک ہزار کے جبکہ مقابلے میں تین ہزار کا لشکر ہے اور تم ادھر سے ایک ہزار جو ہے اس میں سے بھی تھا تین سو لے کے الگ ہو رہے ہو تمہاری وجہ سے مسلمانوں ایک تو پہلے ہی یعنی ایک تہائی ہیں اور پھر این موقع پہ جب تین سو الگ ہوں گے تو باقیوں کا بھی میرال کتنا جو ہے وہ گرے گا اور کتنا لشکر پہ فرق پڑ سکتا ہے تو تم جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آو اوید فاہو اس کا معنی یہ کیا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑنا چاہتے تو اپنے لیے ہی لڑو اپنے شہر کے اپنے اہل و ایال کے دفاع کے لیے آجاؤ مسلمانوں کی تعداد تمہاری وجہ سے بڑے گی تو بارال تم جو ہے وہ آو قالو انہوں نے کہا لو نعلم قتال لتبعناکم اگر ہم جانتے قتال تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں لڑائی کرنا ہی نہیں آتی ہے ہمیں جنگ کرنا نہیں آتا اگر ہمیں لڑائی کرنی آتی تو ہم تمہارے ساتھ جاتے لیکن اس کا جو زیادہ مفہوم درست اور زیادہ مفسرین نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں تو لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت منقد کی صحابہ اکرام کو بھی بلایا اور عبداللہ بن عبیعی کو بھی بلایا بھئی یہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے تو کیسے ان کا دیا تھا کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے اب اس کے دل میں کیا تھا یہ تو اللہ تبارک وطالعہ ہی جانتا ہے لیکن بظاہر یہ تھا کہ ہم اندر رہ کے بہتر طریقے سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا میدان جنگ میں جا کے مقابلہ کرنا وہ نہیں ہو سکتا لیکن جو نوجوان سے آبا اکرام تھے خاص طور پر جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے انہوں نے جذباتی انداز میں یہی عرض کیا کہ حضور ہمیں باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تو اکثریت کی رائے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم باہر نکل کر ان کا میدان جنگ میں مقابلہ کریں گے تو اس نے کہا کہ یہ جنگ تو نہیں ہے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس طرح جا کے لڑنا یہ تو گویا موت کو دعوت دینے خود کشی کرنے کے مترادف ہے تو اس لیے ہمیں اس طرح جان بوجھ کر مرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں مرنا چاہتے تو وہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا تو اس نے کہا اگر ہمیں معلوم ہوتا نا کہ آج لڑائی ہوگی تو کوئی لڑائی ہوتی نظر آتی تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں یہ تو لڑائی تو نہیں ہے یہ تو مرنے کے مترادف ہے جان بوجھ کر خود کشی کرنے والی بات ہے کہ اتنے بڑے رشکت سے جا کے تم اس طرح مقابلہ کرو حالانکہ بدر کے میدان میں بھی مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ تین سو تیرہ تھی اور کافر جو ہیں وہ ایک آزار تھے تو وہ بھی یعنی تین گناہ سے بھی زیادہ تھے تو وہاں پہ جب مومنوں نے لڑائی کی اللہ رسول کے حکام کی پبندی کی اللہ تعالیٰ نے فتح تا فرمائی تو یہاں بھی وہی تناسب تھا لیکن بہرحال انہوں نے نہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر رائی ہوتی نظر آتی تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم لِلکفر یوم ائذن اقرب منہم لِل ایمان اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے یعنی پہلے تو وہ ایمان ظاہر کرتے تھے سب ان کو مومن ہی سمجھتے تھے آج ان کے اندر چھبا ہوا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ تو وہ اپنے موہوں سے اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں یہ دنوں میں اور ہے کفر ہے اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جس کو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اَلَّذِينَ قَالُوا لِي اخوانِهِمْ اہد کے اندر مسلمان شہید ہوئے تو بعد میں منافقین جو ہیں وہ کہنے لگے ان کے بارے میں جو وہاں پہ یعنی غزوہ اہد میں شہید ہوئے تھے ظاہر بات ہے وہ ان کے خاندان کے لوگ تھے اَلَّذِينَ قَالُوا لِي اخوانِهِمْ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں کہا وَقَادُوا حالت یہ تھی کہ وہ خود تو بیٹھ رہے رڑائی میں شامل نہیں ہوئے اور ان لوگوں کے بارے میں کہا جو وہاں گئے اور وہاں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ وہ مارے جاتے یعنی پہلے تو انہوں نے کہا بھئی جانے کی ضرورتی نہیں ہے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے اور وہ اپنے ساتھ الگ ہو گیا اور ان کی قوم کے جو سچے مومن تھے وہ نہیں گئے واپس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور انہی میں سے کچھ نے جامع شہادت نوش کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ قتل کیے جاتے یعنی وہ واپس آ جاتے اور ان کے ساتھ نہ جاتے تو نہ مرتے نہ قتل کیا جاتے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل محبوب ان سے کہہ دو فَدْرَوْا أَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے آپ سے موت کو دور کرو یعنی موت کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہوا ہے اس کا سبب پھر کچھ بھی بن سکتا ہے ان کے لئے موت کا وقت وہ مقرر تھا ان کے لئے شہادت لکھی ہوئی تھی اور سبب یہ بنا کے جنگ میں گئے اور جنگ میں جو بھی احوال پیدا ہوئے بلاخر ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر یہی تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جامع شہادت نوش کرنا تھا اور پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہو گئے تو اگر جن کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی وہ ان احوال میں بھی سلامت رہے اور واپس آگئے اور جن کی موت کا وقت آ گیا تھا انہوں نے جامع شہادت نوش کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے آپ سے موت کو دور کرو اگر صرف یہی ہے کہ جہاد میں جانے سے انسان مرتا ہے اور گھر میں رہنے سے نہیں مرتا ہے تو پھر اپنی موت کو دور کرو پھر تو تمہیں موت آنی نہیں چاہیے تو موت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے وقت لکھا ہوا ہے اور جیسے لکھا ہے ایسے ہی ہوگی اور اس کے اسباب بھی پیدا ہوں گے تو اگر یہ بات ہے کہ وہاں نہ جاتے تو نہ مرتے تو تم اپنی موت دور کرو اور چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی یعنی غزوہ احد کے بعد جب انہوں نے یہ بات کی کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے تو اس دن ستر آدمی آلہ مجاہد ان جابر ابن عبداللہ نازل آزہ آیت فی عبداللہ ابن عبداللہ تو عبداللہ ابن عبی اور ابن سلول جو انہوں نے یہ بات کی تھی تو اس دن ان میں سے ستر منافق وہ اپنے گھروں میں وہ مر گئے جو یہ بات کرنے والے جو اس کی پارٹی کے لوگ تھے اور جو ادھر سے واپس آگئے تھے کہ ہم نہیں جاتے ہیں مرنے کے لیے نہیں جاتے اور بعد میں آ کے پھر یعنی مسلمانوں ایک طرف تو مسلمانوں ظاہر بات ہے دکھ تھا کہ جنگ کے اندر اتنا نقصان ہوا اور پھر اوپر سے اس طرح کی باتوں سے اور زیادہ مسلمانوں کو دکھ ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپس و موت کو دور کرو تو اس دن ستر منافقین جو ہے مدینہ منورہ میں اپنے گھروں کے اندر وہ مر گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دور کرو اگر موت صرف جنگ میں جانے سے آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ لیکن وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جیسے لکھا ہوا تھا اس نے وہاں جانا تھا وہ اسباب بننے تھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کرنا تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ اصحابی اجمعین اللہمہ انہا کافون کریم تحب العفو فافو انہا یا غفور یا غفور یا غفور صلی اللہ تعالی لہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ اصحابی اجمعین برحمتی کا یا رحم اللہ